اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جواب یہ ہے سوال اہلِ حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اہلِ حدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدہ ہی نہیں ہوئے جب سے حدیث ہے تب سے وہ فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدہ ہو جائے یہیں پر وہ نکتہ حل ہوا کہ حضرت عثمانِ غنی نے یہ دوسری ازان کیوں جاری کی؟ بیدات ہے تو ہر بیدات گمراہی ہے تو گویا کہ حضرت عثمانِ غنی بیدات کے مرتقب ہوئے بیدات نہیں ہے ازان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا آبادی زیادہ ہو گئی کسورا ناسیہ علت ہے کسرتِ تعداد علت ہے علت پائی گئی تو ازان کو مقامِ زورا میں دلایا بیدات کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ فرح اپنی اصل سے جدہ ہی نہیں ہے نہیں سمجھایا؟ یہ نکتہ سمجھنے آ جائے تو بہت سارے مسائلات و میٹیکل ہی سمجھنے آ جاتے ہیں فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدہ ہو اچھا ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے مسلم ذاتی ہے اور وصفی نام رکھنا جائز یہ تو حدیثیں ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاتھ وعنی الظہری سمیع محمد نجبیر ابن متعیمن رضی اللہ تعالیٰ عنو عن عبیہ قال انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وعنی احمد وعنی الماہ اللذی محابی القفر وعنی الحاشر والذی حشر ناس والعاقب وعنی العاقب والعاقب اللذی نیس باتہو نبی رواہ مسلم تھی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاتھ کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے اور میرے کئی وصفی نام ہیں ایک حاشر ہے ایک آقب ہے ایک ماہی ہے ایک رحیم ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک نکتہ یاد رکھو کی کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں نہیں قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں یوم التغاب الواقع الحاق القارع پچاسوں کے قریب اس کے نام ایک نام یوم التغاب ہار جیت کا دن چار سو سے زیادہ چار سو سے زیادہ ہے جیسے کی حضرت فرما رہے ہیں یوم التغاب اسی میں سے ہے یوم التغاب ہار جیت کا دن ہار جیت کا دن اس دن جنتی جیت جائیں گے کافر ہار جائیں گے اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغاب پڑا ہار جیت کا دن اور کیسی ہار یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے وہاں کوئی اپشن آئی نہیں ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کیلئے جیت گیا جو ہار گیا تو ہمیشہ کیلئے ہار گیا کوئی اپشن نہیں سیکنڈ اپشن آئی نہیں اپشن آئی نہیں جو ہار گیا وہ ہمیشہ کیلئے ہار گیا جو جیت گیا وہ ہمیشہ کیلئے جیت گیا لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی ہاتھ کی کامیابی اسی کو ملی تو کسی چیز کے متعدد نام متعدد اسمہ اس کے متعدد صفات اس چیز کی اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں جیسے قیامت ایک عمر عظیم ہے اسی وجہ سے چار سو سے زیادہ اس کے نام ہے اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے عربوں کے ہاں اہلِ عرب کے ہاں تلوار کی بری عظمت بھی بری اہمیت تلہادہ انہوں نے صرف تلوار کے لیے پانسو الفات جمع کیے پانسو ورڈ ہے تلوار کے لیے تلوار کے لیے کتنے ورڈ ہیں پانسو الفات ہیں صرف تلوار کے لیے اتنی رچ لائنگ بھی جائیے عربی تلوار کے لیے صرف پانسو ورڈ ہیں پانسو الفات ہیں اتنی رچ لائنگ بھی جائے گویا کہ تلوار ان کے لیے بہت اہم تھی لہذا اس کے نام بہت زیادہ اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں کبھی صالفی کہتے ہیں اور کبھی محمد ہی کہتے ہیں یہ بہت سارے نام متعدد صفات درحقیقت اہل الحدیث کی ذات ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لئے اچھا مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا جیسا کی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا اب منطقی دلیل منطقی دلیل یہ کہ اگر ذات ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو لفظیات اٹھا جائے ذاتی نام کا معرف ہو مقسم نہ ہو تعریف کرنے والا ہو وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو تقسیم کرنے والا نہ ہو اب بتائیے اسلام is equal to اہل الحدیث درست ہے کہ نہیں اس لئے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں یہاں ہے اسلام is equal to اہل الحدیث اور اسلام is equal to اہل الحدیث اور مسلم is equal to اہل الحدیث تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے ممیز ہے مقسم نہیں ہے اگر حنفی اور شافی رکھ دیا جائے تو مقسم ہے لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتصاب کر کے نام رکھنا درست ہے اس لئے کہ وہ مقسم ہے تقسیم کرنے والا ہے معرف اور ممیز نہیں ہے مقسم کیا یہ نام صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی تھا جہاں تھا دلیل دلیل یہ اثر وَعَنِ شَعْبِي يَقَالِ وَلَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ مَا عَجْمَعَ مَا حَدَّثْتُ إِلَّا بِمَا عَجْمَعَ عَلَيْهِ أَحْلُ الْحَدِيثِ تذکرت الحفاظ قار الحاکم فی ترجمت شعبی امام عامر شعبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے تذکرت الحفاظ میں قول موجود ہے حضرت شعبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے ذرا بچتے تھے اور وہ بات جو مجھے بات میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر تمام اہل الحدیث کا اجمع تھا اور یہ شعبی کون ہے اوپر کسی کا اجمع اتنے لوگوں کی تعداد حیرت انگیز ہے جی چاہتا ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح مار عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول خیر الناس قرنی ثم اللہین یلونہم ثم اللہین یلونہم ثم يجیو اقوام تسبقو شہادت احدهم یمینہو ویمینہو شہادتہو قال ابراہیم وکانو یزربونن على الشہادت والعہد رواح البخاری فی کتاب شہادات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاکوی سے کتاب شہادات کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ پھائیات ہیں اب آپ کے زمانے کے بعد کونسا زمانہ بچتا ہے صحاب اکرام کا اور صحاب اکرام کا زمانہ اس کے بعد تابعین کا زمانہ یہ تین زمانے ہیں خیرنہ سے قرنی یہ میرا زمانہ سم اللہ دینے ایلونہم فر زمانے سے جو لوگ منسلیق ہیں صحابہ سم اللہ دینے ایلونہم پھر میرے صحابہ سے جو منسلیق ہیں اس کا مطلب دور نبوی دور صحابہ دور تابعین اور دور صحابہ کے اندر یہ لفظ موجود تھا اس کا مطلب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی لفظ اہل الحدیث سے اچھی طرح واقف تھے اب آخری بات رہ گئی کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے ضروری ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے اور صحابہ اکرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے داد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئیں تو فوقان محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ضعیف ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے ضعیف حدیث کیا ہے تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گرڈی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آ جائیں تو آج پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف تاظر تھے تو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آگے چل کر کے جب بیداتے پھیلیں تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ نام رکھا گیا بیداتیوں کے خلاف اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیثی سے چلتا کوئی سنت دھونڈنے ہو تو آپ کہاں دھونیں گے حدیثی کے اندر تو دھونیں گے اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا اہل السنہ بھی ہو گیا محمدی بھی ہو گیا سالفی بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے یہ در حقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی احواء اپنے آرہ اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار کاسدہ کے اوپر قائم ہے ان سے تمعیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمعیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ یہ نام رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام در حقیقت ایک فرقہ ہے بہت غور سے سنو لے کر جاؤ آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے یہ آخری بات ایک صاحب نے کہا کہ چار ہی تو فرقے ہیں یہ پانچمہ کہاں سے آیا میں نے کہا کہ چار فرقے کون سے بولے کہ یہ ایک سمندر ہے بولے یہاں سمندر ہیں اس سے چار نہریں نکلیں تو پانی تو وہی ہے پانی تو وہی ہے ایک سمندر ہے چار نہریں نکلیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی نہر امام شافعی کی نہر امام مالک کی نہر امام احمد چار نہریں نکلیں یہ پانچمہ کہاں سے آیا میں نے کہا پانچمہ وہی سمندر ہے پانچمہ کہاں سے آیا چار نہریں نکلیں پانچمہ کہاں سے آیا ہے میں نے کہا وہی سمندری تو ہے وہی اصل ہے وہی علی ردیس اچھا یہ چارہ تو وہی پانی ہے بولے پانی تو صحیح تھا میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوں گئیں اور بڑی گندگیاں آگئیں سب اس کے اندر اب اگر صحیح پانی ہے صاف شفاپ پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو تقریر کا اختیار یا ایوہ اللہین آمنوا اطیو اللہ و اطیو الرسول و اولی الامر منکم فائن تنازاتم فی شاہین فردوہ اللہ اگر تانی گدلہ ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈائریکٹ کوئے کی طرف اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیقہ تا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين